وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سيقول الصفہاء من الناس ما بلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صدق الله العظيم سورة البقرة آیت 142 سے ہم اپنا متعلق شروع کر رہے ہیں اب دو رکو یعنی رکو نمبر سترہ اور اٹھارہ یہ تحویل قبلہ کے موضوع پر آ رہے ہیں یعنی قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقیم مقربہ میں تھے تو اولاً حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں اور اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو تقیم سولہ سترہ مہینے کے بعد حجرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا یہ واقعہ بڑا اہم تھا چنانچہ دو رکو مستقل اسی موضوع پر آئے ہیں اور یہودیوں نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جن کا قبلہ ہی متعاین نہیں کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کے طرف مو کر کے نماز ادا کرتے ہیں اس کا بھی جواب دیا گیا ہے اور تحویل قبلہ دراصل ایک سمبل تھا ایک علامت تھی اس بات کی کہ تحویل امت بھی ہو چکی ہے سابقہ امت بنی اسرائیل سے منصب امامت اور شہادت الانناس کی ذمہ داری کو واپس لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ذمہ داری عطا کر دی گئی جس کا ذکر انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے تو گیا تحویل قبلہ علامت ہے تحویل امت کی یہ موضوع جو انشاءاللہ دو رکو میں ہم پڑھیں گے سیقول الصفحاء من الناس اب انقریب لوگوں میں سے بوقوف لوگ کہیں گے مَا وَاللَّهُمَ عَلْ قِبْلَتِهِمُ اللَّتِي كَانُ عَلَيْهَا یہ کس چیز نے اس قبلے سے مسلمانوں کو پھیڑ دیا جس پر کہ وہ تھے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے ایسی بات ہم نے پڑھی تھی سور البقرہ ہی میں آیت دنبر 115 میں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے جہاں کئی بھی رخ پھیروگے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ وہاں اللہ ہی کا رخِ انور موجود پاؤگی يَهْدِ مَنْ يَشَاؤُ إِلَى صُرَاتِ مُسْنَقِيمِ اللہ جسے چاہتا ہے صُرَاتِ مُسْنَقِيمِ کی ہدایت عطا فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح اے مسلمانو ہم نے تم کو امتِ وسط بنایا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں امتِ وسط بنا دیا یہ اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ جیسے قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تحویل ہو گیا ہے ایسے ہی امت کی بھی تحویل اور تبدیلی ہو گئی اب بنی اسرائیل جو کہ سابقہ امتِ مسلمہ تھے ان سے منصبِ امامت لے کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا ہے تو گویا یہ تحویلِ قبلہ علامتِ تحویلِ امت کی فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا امتِ وسط اس کے ایک معنی درمیانی امت کے ہیں اور ایک معنی معتدل کے بھی ہیں ہمارے دین نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی وہ بڑی بیلنسٹ تعلیمات ہیں معتدل ہیں اس میں ایکسٹمیزم نہیں ہے انتہا پسندی نہیں ہے اور یہ ایک درمیانی امت ہے درمیان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے نبو عدعب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی اب انسانیت اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہم مسلمان ہیں ہم تک پیغام پہنچ گیا اب آگے انسانیت تک پہنچانا انسانیت پر اللہ کے دین کے گواہی پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے چنانچہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنھایا لِتَكُونُ الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ بن جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُّونَ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں اب ہم سے مطالبہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے اپنے ذاتی عمل اور کردار کے ذریعے سے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا اور ایک اجتماعی عمل اور جد و جہد کے ذریعے سے دین حق کو غالب کر کی ہم تک پہنچایا اب یہ امت کے ذمہ قرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قول سے بھی اللہ کے دین کو عام کرے اپنے ذاتی کردار کے ذریعے سے بھی دین کو عام کرے اور ایک اجتماعی عمل کے ذریعے سے اللہ کے نظام کو نافذ اور قائم کر کے انسانیت کے سامنے رول مارڈل پیش کرے تاکہ دنیا کو دین کے برکات حاصل کرنے کا موقع میسر آسکے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد یہ امت مسلمہ کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس شہادت الانناس کے فریضے کو ادا کرے انسانیت کے خلاف اللہ کے دین کی گواہی کو پیش کرے خلاف سے مرادی ہے کہ کل کو ہی یہودی عیسائی ہندو کھڑا نہ ہو جائے امت کے لوگوں کے خلاف اہلا پیغام ان کے پاس تھا اہلا قرآن ان کے پاس تھا اہلا دین حق ان کے پاس تھا انہوں نے ہمیں نہیں پہنچایا تو وبال ہمارے اوپر آنے کا بڑا اندیشہ ہے اس لیے لوگوں کے خلاف گواہی دینی ہے کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا پھر لوگ نہیں مانے تو وہ ان کا مسئلہ ہے یہی ذمہ داری کا بیان سورة الحج آیت 78 میں بھی آیا ہے کہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اسلام کا مطالبہ صرف یہ نہیں کہ ہم چند عبادات یا جچولز پر عمل کر لیں بلکہ مطالبہ ہے کہ خود اللہ کی بندگی کرو انسانیت تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچاؤ اور اللہ کے دین حق کو غالب اور قائم کر کے انسانیت کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرو وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے پر آپ تھے وہ ہم نے مقرر نہیں کیا تھا اِلَّا لِنَا عَلَمَا مگر اس لیے کہ ہم ظاہر کر دیں مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَا قِبَي کہ کون رسول کی پیردی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے مقابلے میں کہ جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں یہاں دو باتیں پیش نظر رکھنا ضروری نمبر ایک اللہ نے فرمایا کہ وہ قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا ہے نبی جس پر آپ تھے اس کا ایک مقصد تھا وہ آگے بیان ہوا اب پورے قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز ادا کیجئے یہ ذکر ضرور ہے کہ قبلہ تبدیل ہو رہا ہے اس کی مزید تصفیل آگے آئے گی انشاءاللہ گویا کے قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اس کو عام اسطلاع میں ہم سنت اور حدیث کہتے ہیں مرنہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ بیت المقدس کے طرف روخ کر کے نماز ادا کی جائے تو یہ گویا سنت کی آفارٹی ہے حجیت حدیث کی دلیل ہے جو اس مقام پر اللہ نے بیان فرمائی دوسری ماہ جو اس مقام پر سمجھنے کی وہ یہ کہ یہ ایک امتحان تھا امتحان یہود کا بھی جو بیت المقدس سے تعلق رکھتے تھے نسبت رکھتے تھے اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آگئے ہیں اور اب حکم ہو رہا ہے کہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ مقرر کرو تو یہ امتحان ہو رہا ہے کہ آیا اپنی پشلی روایات کو اہمیت دیتے ہیں یا اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہیں بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ یہود کا بھی امتحان ہو گیا تو یہ بڑا بھاری امتحان تھا عربوں کا بھی امتحان ہو گیا جو خانِ کعبہ سے نسبت رکھتے تھے کہ آیا وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا اپنی روایات سے جڑے رہتے ہو اللہ کی حکم کو ترجیح دیتے ہو یا اپنی روایات کو ترجیح دیتے ہو یہ عربوں کا بھی امتحان ہو گیا تھا گویا ایک ہی بات کے کئی پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ یہود کا بھی امتحان اور عربوں کا بھی امتحان اور خاص طور پر یہ امتحان کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے لیکن وہ وحی جو قرآن کے علاوہ اللہ کے رسول پر آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حدیث ہم کہتے ہیں جسے یا سنت کہتے ہیں اللہ نے وہ حکم اللہ کے رسول کو دیا تھا دراصل عالم ظاہر میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَ وَطَنْ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ اور بے شک یہ بڑی بھاری بات تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہر ایک کا امتحان ہو گیا تھا واقعی بڑا بھاری معاملہ تھا لیکن جنہیں اللہ نے ہدایت دی وہ استقامت کے ساتھ حق پر اور اللہ کے حکم پر ڈٹے رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ ایمَانَكُمْ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرماتے یہ بڑا اہم مقام ہے اس عدبار سے کہ یہاں اللہ تعالی نے نماز کو ایمان قرار دیا اس سے کہ یہود کا اعتراض یہ تھا